بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے اردو کے لیکچر کا آغاز کریں گے تو آپ اپنی اردو کی کتابیں نکال کر سامنے رکھیں آپ کی کتاب کا نام ہے اردو کا گلدستہ تیسرا ایڈیشن کلیاں پری نرسری کے لئے تو آپ نے اپنی کتاب کھولینی ہے اور ساتھ ہی آپ نے اپنی کوپی بھی اردو کی نکال کر سامنے رکھنی ہے ہم کتاب کے ساتھ ساتھ کوپی پر بھی کام کریں گے تو آج ہم اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پنتالیس شروع کریں گے تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پنتالیس کھولیں تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پنتالیس کھولیں آج ہم پڑھائی کریں گے لفظ رے لفظ رے تو آپ نے سب سے اوپر صفحہ کے یہاں پہ جماعت کا کام تاریخ اور دن ضرور لکھنا ہے تو آج ہم سیکھیں گے لفظ رے کیا سیکھیں گے لفظ رے آج ہم رے سے جو ہے وہ مختلف حروف جو بنتے ہیں ان کی پڑھائی بھی کریں گے تو ری را ریل گاڑی دیکھیں بڑی سی ریل گاڑی آ رہی ہے ایک غار میں سے تو اس کو ہم کیا بولیں گے ریل گاڑی یہ کیا ہوتی ہے ریل گاڑی ری را ریل گاڑی ری را ریلوے پھاٹک ری را ریلوے پھاٹک ری را ریلوے پھاٹک ری را راستہ جس پر ریل گاڑی چلتی ہے یا روڈ جس پر رکشہ بغیرہ چلتا ہے اس کو ہم راستہ بولتے ہیں تو ری را راستہ ری را ریل گاڑی ری را ریلوے پھاٹک ریرا رکشا آپ کبھی رکشے میں بیٹھے ہیں رکشا دیکھا ہے آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا تو یہ دیکھیں رکشا ایسا ہوتا ہے اس میں پیسنجرز یعنی سواریاں بیٹھتی ہیں تو ریرا رکشا ریرا راستہ ریرا ریل گاڑی ریرا ریل پہ پھاٹک آپ نے ان میں رنگ بھی بھرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے تو اب اپنی کاپی کھولیں اپنے اپنی کاپی پہ صفحہ کھولنا ہے اور اس صفحے پر رے بناوا ہوگا تو آپ نے لفظ پڑھنا ہے ری لفظ ری ریرا راستہ ریرا راستہ اب ہم رے کو لکھنا سیکھیں کہ آپ نے تاریخ اور دن صفحہ پر ضرور لکھنا ہے تو اب ہم پڑھائی شروع لکھنا شروع کریں گے ریرا راستہ اور یہاں پر آپ نے یہ بھی آپ نے یہاں پر بھی رے کو دو لائنوں کے درمیان میں لکھنا ہے آپ کے پاس یہاں ایک دو تین نکتے ہیں آپ نے پہلے دو نکتوں کو آپس میں ملانا ہے اور پھر اس دوسرے نکتے کو تیسرے نکتے کی جانب بڑھا دینا ہے تو یہ بن جائے گا رے یہ کیا لفظ بنے گا رے پہلے دو نکتوں کو ملائیں گے اور پھر اس کو تیسرے نکتے کی طرح بڑھا دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا رے رے راستہ یہ کیا لفظ بنے گا رے آپ نے اپنی کابی کا یہ صفحہ مکمل لکھنا ہے اس کے بعد آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر صفحہ نمبر چھہالیس کھولیں ہم رے سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بڑھیں گے یہ دیکھیں پہلے اس پہ رے بنا ہوا ہے پھر چھوٹا سا ایک تویں ہے تو اس کو ہم بولیں گے رے رے رےڑا اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے رے سے آپ نے یہاں پر جماعت کا کام ضرور لکھنا ہے اور ساتھ تاریخ اور دن بھی ضرور لکھنا ہے تو اب ہم جو ہے رے کی پڑھائی سٹارٹ کریں گے رےڑا گاڑی رے سے کوئی لفظ نہیں بنتا بلکہ یہ الفاظ میں استعمال ہوتا ہے تو جیسے کہ گاڑی گاڑی میں اڑے استعمال ہوتا ہے تو رےڑا گاڑی رےڑا پہاڑ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پہاڑ کتنے بلند و بالا ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے رےڑا پہاڑ رےڑا گاڑی اور رےڑا جڑ یہ کیا ہے جڑ جیسے کوئی بھی درخت ہے تو اس کی ایک جڑ ہوتی ہے تو یہ ایک درخت ہے اور یہ اس کی ایک جڑ یہاں پر ہے جڑ درخت کو مضبوط کرتی ہے تو رےڑا جڑ رےڑا پہاڑ اور رےڑا گاڑی چلیں اب اپنی کاپی پر بھی یہی صفحہ کھولیں آپ کی کاپی پر یہ دیکھیں لفظ رے یہ بناوا ہے لفظ رے رےڑا پہاڑ اب ہم رے کو بھی لکھیں گے پہلے آپ اسی طرح جیسے ہم نے رے بنایا تھا دو نکتوں کو آپس میں ملا کے تیسے نکتے کی جانب بڑھانا ہے تو آپ نے اسی طرح سے رے بنانا ہے اوپر ہم چھوٹی سی لائن لگا کے اس کو اس طرح سے موڑ کے تویں بنائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا رے اسے نیکسٹ آگے بھی آپ نے یہی کرنا ہے آپ نے رے بنا کے اوپر چھوٹا سا تویں بنا دینا ہے اور اس سے آگے بھی ہم یہی لفظ لکھیں گے تو یہ آپ نے اپنی گاپی کا مکمل صفحہ لکھنا ہے اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر اٹھالیس کھولیں صفحہ نمبر سنتالیس سنتالیس پر ہم اگلا لفظ پڑھیں گے یہ دیکھیں یہ بھی رے جیسا بنا ہوا ہے لیکن اس کی اوپر تھوڑی سی تبدیلی ہے یعنی نکتہ بنا ہوا ہے اس کو ہم بولیں گے لفظ زے لفظ زے زیزہ زرافہ زرافہ چڑیا گھر میں ہوتا ہے اور یہ سب سے لمبا جانور ہوتا ہے زیزہ زرافہ زیزہ زینہ سیڑھیوں کو ہم اردو میں زینہ بولتے ہیں زیزہ زینہ زیزہ زینہ زیزہ زمین زیزہ زمین زیزہ زینہ زیزہ زرافہ آپ نے ان میں رنگ بڑھنا ہے اس کے بعد ہم کوپی کی طرف بڑھیں گے کوپی پہ بھی مرپاس ہے لفظ زے آپ نے اس صفحے پہ تاریخ اور دن ضرور لکھنا ہے لفظ زیزہ زردی زے سے زردی بھی بنتی ہے تو زیزہ زردی سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ زے اب ہم نے اس کو لکھنا کیسے ہے ہم نے دو لائنوں میں اس کو لکھنا ہے دو نکتوں کو آپ آپس میں ملائیں گے اور اس کو تیسے نکتے کی جانے بڑھا دیں گے یہ بن جائے گا لفظ زے اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آنے میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ سکول کے اوفیشل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ان اونلائن لیکچر کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا اور یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے اور ہر تصویر میں رنگ بھی بننا ہے اوکی اللہ حافظ